اس کہانی کی راویہ ایک ہاتونوں بلگا ہے جو کہ قسیم شہر میں غسل میر ڈپارٹمنٹ کی بھی رکن ہے وہ کہتی ہے کسی مدرسے کی میڈل لیول کی ایک طلبہ کا انتقال ہو گیا اس بچی کی عمر ابھی تھوڑی ہی تھی اور وہ جوانی کی تحلیس پر قدم رکھ رہی تھی اس کا نام نوف تھا جب اس کی وفات ہو گئی تو اس کی ماں اور بہنیں اسے میرے پاس لائیں تاکہ میں اسے غسل دوں اور کفن پہناوں شدتِ غم سے اس کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا وہ اپنی بیٹی سے چمٹی ہوئی تھی اور اس سے جدا ہونے کا نامی نہیں لے رہی تھی میں نے بڑی مشکل سے اسے الہدہ کیا اور وہ سلخانے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ اسے اچھے سری کے سے غسل دے سکو میں نے جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میں ششدر رہ گئی اللہ کی قسم اس کے چہرے سے نور کی شوائیں جیسے اٹھ رہی تھی جیسے نجف کی خوب تیز روشنی ہے اور اس کے نورانی چہرے کی تابانی دیکھ کر وڑتا ہے حیرت میں ڈھوک گئی میرے پاس غسل کے لیے جو بھی لڑکیاں لائی جاتی تھی ان میں سے کچھ نارمل کیفیت میں ہوتی کسی کا چہرہ مرجایا ہوا ہوتا اور بات سے ناغور بو محسوس ہوتی تھی مگر اس لڑکی کا معاملہ اُلڑ تھا اس کا چہرہ تو روشنی سے دمک رہا تھا دورانے غسل میں نے دیکھا کہ محسوس ہو رہا تھا اس کے دائیں اور بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی بھی اٹھی ہوئی لگتی تھی جیسے تحشیت میں اٹھائی جاتی ہے میں نے کہا ہو نہ ہو یہ ایک پاکیزہ صیرت لڑکی ہے جسے اللہ نے اس کے کسی عمل سالحہ کی وجہ سے عزت و تقریم سے نوازا ہے مجھے اس کی خوشکسکتی پر رشک آیا میں نے اس کی ماں اور بہنوں کو خوشی کی مٹھاس میں ڈوبی قدر بلند آواز میں بلایا اور دروازہ کھول دیا اس کی ماں اور بہنیں دوڑ کر غسل خانے میں آئیں میں نے اس کی ماں کو مبارک بات دی اور ان تمام حیرت انگیز باتوں سے اسے مطلع کر دیا جن سے مجھے دورانے غسل واسطہ پڑا تھا اس کی ماں نے اپنے تمام مادرانہ جز بات نچاور کرتے ہوئے اس کی پشانی کو جمتی رہی اور بالخصوص اپنی بیٹی کی نماز کی پرگندی کا تذکرہ کیا دو دن بعد اس کی ماں نے مجھے بلایا اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا میں آپ کو اپنی بیٹی نوف کے کپڑے اور اس کی پرسنل چیزیں بجوا ہوں دیں چونکہ آپ غریبوں اور مسکینوں کے گھروں کو بھی جانتی ہیں اس لئے آپ انہیں مستحقین میں تقسیم کر دیجئے گا میں نے کہا مجھے کوئی اتراز نہیں آپ اس کی تمام چیزیں مجھے بجوا دیجئے گا میں انہی میں تقسیم کر دوں گی جب اس کی اشیاء میرے پاس پوکنچی تو وہ چاٹ کارٹنز میں پیر تھی میں نے پہلا کارٹن کھولا تو اس میں اس کے نکاب اور آبایا تھے وہ سب کے سب لمبے چوڑے اور ڈھیلے ڈالے تھے نہ وہ تنگ تھے نہ باریک نہ چھوٹے میں نے دوسرا کارٹن کھولا اس میں سے اس کے کپڑے تھے وہ سب بھی پورے بازموں والے ڈھیلے ڈھالے اور مکمل جسم کو ڈھاپنے والے تھے سب لباس انتہائی سادہ تھے وہ شوخ اور بڑھ کیلے نہیں تھے بلکہ جازب نظر اور بہترین لباس تھے ان کا فیبرک بریق نہیں تھا کہ جس سے جسم نظر آئی میں جو جو کارٹن کھول رہی تھی میری حیرت میں اضافہ ہو رہا تھا ایک کارٹن میں اس کا سکول کا سمان اور اس کے کلم تھے میں نے ٹبا کھولا تو اس میں سے ایک مسواق بھی نکلی میں جان گئی کہ اپنی زندگی میں یہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے والی رہی ہے اس کے سمان میں ایک ڈائری بھی تھی جس کے اکثر اوراق خالی تھے راویہ کہتی ہیں کارٹن بند کرنے کے بعد میرے دیل اور پھر ایمان کی کیفیت میں اچانک ایک تقیر بپا ہو گیا اور میں نے اپنی زندگی کا اختتام پر نیکی اور دنیا داری میں کسی ایک انجام اور راستے کو اپنانے کا عظم اور جذبہ محسوس کیا میں جلدی سے اپنے کپڑوں والی آرماری کی طرف گئی میں نے اسے کھولا اور وہ تمام کپڑے نکال پاہر پھینکیا جو تنگ تھے یا باریک تھے یا چھوٹے بازوں والے تھے میں نے اسی لمحے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں آج کے بعد حیاء و ہجاب قائم رکھنے والے کپڑے پہنا کروں گی جیسے نوف پہنا کرتی تھی میں نے اس کی ڈائری کو اپنے پاس رکھ لیا کہ میں اس میں اپنے لیکچرز لکھا کروں گی جو مرہومہ نوف کے لیے صدقیہ جاریہ بن جائیں گی وہ مبلغہ کہتی ہیں میں نے امی نوف کو فون کیا اور اسے اس مارکنظم کے دور میں بھی اپنی بیٹی کو مکمل اسلامی لباس پہنانے پر مبارک بات دی اس کی ماں نے کہا اس کے اندر ایک اور بھی مبتاز خوبی تھی اس کا دل ہر وقت نماز سے لگا رہتا تھا جو ہی موزن ازان دیتا وہ تمام کام کا چھوڑ کر فوراں اپنے رب کے سامنے سر بس جود ہو جاتی اللہ نوف اور ان تمام عورتوں پر رحم فرمائے جنہوں نے زمانے کے چلن کی پروانہ کرتے ہوئے اپنے رب کی پشنبودی کی خاطر اسلامی تعلیمات کے مطابق لباس پہنا اور اللہ کے احکام اور سنت کا دامن تھام کر رکھا اس واقعے میں میری امت کی ان ماں و بہنوں اور بیٹیوں کے لیے حوصلہ وزائی کا سمان ہے جو زمانے کو خوش کرنے کے بجائے اپنے پروردگار کو خوش کرنے کی فکر میں رہتی ہیں اور شریعت کی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرتی ہیں کہ رب تعالیٰ کل قیامت کے دن انہیں سرکرو کرے گا انشاءاللہ جو مسلمان خواتین ماربن طبقے اور جھانات کی مسنوی چکا چون سے متاثر ہو کر نیم مریہ اور سخت چست لباس زیبتن کر کے بواہشے کی نظروں میں تحضیب یافتہ بننے کی فکر میں اپنے رب کو نراز کرتی ہیں ان کے لیے پیغام ہے کہ اپنی اس روش سے باز آ جائے اور احکام الہی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا تحیہ کر لیں نوف کی ہی عمر یا دھیڑ عمری میں بھی لاخر اپنے رب کے سامنے پیش ہونا لازم ہے اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اسی میں دنیاوی اور اخروی کامیابی ہے آمین سمہ آمین